اسلام علیکم گوڈ مورننگ کیا حال ہے جی آپ سب کا آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں بس یہاں پہ جی مورننگ کا ٹائم اور ہمارا جی کام جو ہے وہ آدھا ہم نے کل کیا تھا صفائیوں والا اور کچھ رہتا ہے تو ہم نے کہا آج ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تو میں آج سو ہی نہیں صبح صبح ہو ہی نا میں نے کہا بچوں کو بھیج کیے تو اپنا کام سٹارٹ کر دوں گی ہلپر نے بھی آ جانا تھا تو وہ رات کو چلی گئی تھی تو اب پھر آئے گی میں نے کہا چلے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں کچھ چھوڑے بور چھوڑے موٹے کام کر لوں تو بچوں کے لیے یاں جی ایک بنائے ہیں بچوں کو کرتے ہیں ریڈی اس کے بعد ان کو کچھ دیتے ہیں کھانے پینی کے لیے اور پھر اپنا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں بس یہ والا جو ریک ہے میرا کچن میں سے یہ مجھے کا یاد نہیں رہا یہ ریک ہے واقی الحمدللہ کچن سارا میرا کلین ہو گیا تھا آج فرش ب طرح بھی دلوانے ہیں دل لے پردوں کا کام بھی کچھ کمپلیٹ کر لیں اور کچھ جو ریپت ہے نا بس اس کو آج ختم کر لینا ہے ساتھ سا یہ دیکھیں جو صبح صبح میں نے مشین دوبارہ سے لگا دی ہے ملینکٹ بگرہ تھے جو ایسی والے وہ دلوانے تھے تو میں نے کہا چلے ساتھ ساتھ وہ بھی میں اس کے آنے تک دو دیتی ہوں اس کچن کو یہ جو میرا بیکنگ والا سامان ہے نا یہ چھوٹے کچن میں پڑا ہوتا ہے یہ میں اس کو چھوٹا کچن ہی کہتی ہوں تو ادھر ہی میرا لانڈ ریوار سسٹم بھی ہے مطلب مشین ہی بس ہے آپ کو پتہ آٹو مشین کا کوش ایسا تو ہوتا نہیں اور یہاں پہ میں نے سیپرٹ چولا رکھا ہوا ہے اگر کو بیکنگ کا گرمی جب زیادہ گرمی میرے کچن میں ہو جاتی ہے تو پھر میں یہاں کام کر لیتی ہوں تو بس اس طریقے سے اوون بھی میرا اسی کچن میں پڑا ہوا ہے باقی کوئی چھوٹا مٹا سامان تو بس یہ کہ جو وہ سارا سامان اس کو میں نے سیٹ کیا یہ باہر بھی علماری ہے یہ معنی میں ساری اس میں شوز ہوتے ہیں ہمارے وہ صاف کی ہے شوز والا ریک بہلو دونے والے تھے سارے بچوں کے چھوٹی منٹر ٹوائک ان کو بھی صاف کروایا شوز سردنیوں والے تھے جوگرز وغیرہ میں ان کا ایک دفعہ دلوال ہوں وہ سارے دھوئے ہیں اور آج تو سارا دن تنابزی گزرا بس میں ان کا چھوٹ چھوٹی کلیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے بعد جی آگئے ہیں اوپر والے روم میں تو یہ اوپر والے روم میں بس یہاں بیٹر شیٹ وغیرہ وہ چینج کیا یہاں سے ساری صفائی ایک د بڑا پیارا لگتا ہے تو میں نے کہا اس کو کیا وہ پرسی صفائی کر نیچے آج ہوں میں نیچے چلتی ہوں اس کے بعد جی یہاں سے ہم نے دیدہ دو دن فرش دونا سٹارٹ کر دیئے اور آج میں نے کہا ایک دفعہ سارے فرش سہی سے دلوا دینے گریلیں وغیرہ بھی اور اس طرح بھی وہ فرش دوتی جا رہی تھی تو میں ساتھ ساتھ وائپ پر لگا رہی تھی میں نے کہا چلیں تھوڑے سی اس کی حل بھی ہو جائے گی اور جلدی کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد جی یہ چھوٹے م وغیرہ ان سب کو بھی ہم نے باری باری سبی کو صاف کیا صاف کر کے پھر دوبارہ سے اس کے اندر چیزوں کو رکھا پھول وغیرہ بھی سارے جو ادھر دوباروں پر لگے ہوئے تھے وہ بھی آج سارے اتروائے ہیں اتروائے ان کو دھو کے پھر سے میں نے رکھا ہے میں ان کا ایک دفعہ نہ کوئی بھی چیز گھر میں گندی نہیں رہنے دینی اور میں جلدی کامیس لی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ ہمارے گیس جو ہیں انہیں پھر آج آنا تھا اور ساتھ ساتھ آنٹی بھی آئی یہاں پہ جی سارا سارا گھر دھل گیا تھا فرش وغیرہ سارے دھل گئے تھے گیٹ میں ہم نے دویا واش روم سارے ہر چیز آج سائی پروپر صحیح سے صفائی کروائی تھے انہم دولہ اتنی خوشی عورتی مجھے ہر چیز صاف ستری لگ رہی تھی نیٹ اینڈ کلین ہو گئی تھی بیٹ شیف وغیرہ میں نے ساری چینڈ کارڈ دی تھی مطلب سارا کچھ میں نے اپنا کام جو تھا نا عید سے رلیٹڈ وہ میں نے ختم کر لیا تھا اور بس اس کے بعد جی وہ اب دوبارہ سے ان کے اوپر ڈالنے ہیں تو وہ بس کام رہ گیا ہے پینڈی اور بس باقی سارا اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اب افتاری بنانی ہے تو ٹائم تھوڑا ایک گھنٹہ رہ گیا تھا میں نے کہا جلدی جلدی اب وہ چیز بناوں جو ایک گھنٹے میں بن جائے اور کچھ میرے پاس دو پڑی ہوئی تھی کال کی تو میں نے کہا جلدی سے جانا وہ چکن بریڈ بنا لیتے ہیں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بچے تو ایسی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں مج میں نہیں اچھی لگتی ہے میں نہیں کھاتی لیکن بچوں کے لیے پھر وہ چیز بناتی ہوں میں بناتی میں وہ چیزوں جو بچوں کو اچھی لگتی ہے تو یہاں پی جی بس میں نے وہی بنا لیا چکن کا دو مٹیٹل تھا وہ بھی پس پڑا ہوا تھا اور ڈو بھی پڑی ہوئی تھی اس لیے پھر جٹ پر سے میرے دماغ میں یہی آئیڈیا ہے اور میں نے کہا یہی بنا لیتی ہوں علو کو میں نے بائل ہونے کے لیے کھائے با ہے کیونکہ دری ملے بنانے اور ساتھ میں پکوڑوں کا بھی سامان ری کر رہی ہوں اوپن کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا تو میں نے کہا جلدی سے آپ پہلے ان کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ تقریبا فورٹی سے فورٹی فائیو منٹ لے لیتے ہیں میں نے کہا چلنج جتنے میں یہ میرے بیک ہوتے ہیں میں باقی اپنا کام کر لیتی ہوں تو فروٹ کو میں نے کٹ کر لیا ہے کیونکہ ساموسے منگوانے تھے تو میں نے ساموسا چاٹ بنا کے کھا لیں گے کیونکہ جو ہے نا وہ جب روٹی نہ بنائے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ساموسا چاٹ میرے حضبن وہ کھا لیتے ہیں وہ پھر گزارا جو ہے نا وہ اس پہ کر لیتے ہیں تو آج سالن تو بنایا نہیں تھا اس لیے میں نے کہا چلیں ساموسا چاٹ ان کو بنا کے دے دوں گی تو پھر تھوڑا ہلدی بھی ہو جاتا ہے فروٹ وغیرہ ہو جاتا ہے نا اس کے اندر اور دی بلن دو ہے وہ افتاری میں نہیں کھاتے وہ رات کو تراوی کے بعد کھاتے ہیں اس لیے میں نے کہا ابھی چلیں پکوڑے ہو جائیں گے ساموس سے جائیں گے ساتھ میں چکن بریٹ ہو جائے گی اور یہاں میرے بیٹے نے کہا تماما میں نے سیری میں نہ کھانے آلو والے پر آٹھے تو میں نے آلو اس کے لیے بوائل کی ہیں اور میں نے اسے وہ آیا تو میں نے کہا چلیں مجھے تنا چھیل کے دے دو آپ نہیں کھانے ہیں اور یہاں پہ جی باس بائر مجھ سے بڑا پیارا ہو رہا تھا اور افتاری کا بلکل اور اب ٹائم ہونے والا تھا میں نے کہا چلیں چیک کرتی ہوں اپنے چکن بریٹ کو چل کے یہ بیک ہوئی ہے کیوں نہیں تو یہاں پہ یہ ہو چکی ہے بیک اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر اور میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کی فائنل لک تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اچھے بیک ہو گئے ہیں اور اب اس کے اوپر ہم لگا لیں گے یہ بٹر تھوڑا سا پکلا کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نا اوپر سے پھر سوفٹ ہو جاتی ہیں پھر کوڑے بھی بنانا میں نے سٹارٹ کر دی ہیں کیونکہ اب پھر ٹرٹ کے پھر پندرہ منٹ رہ گئے تھے افتاری کو یہ دیکھیں جی کرسپی میرے پھر کوڑے ماشاءاللہ سمو سے میں نے مقبال یہ تھے باز آج درگاؤں سے ہی ہم خودنے بنائے تھے تو بس یہ ہی سیمپل سی ہماری آج کی افتاری الحمدللہ اللہ پاک شکر ہے جو نصیب میں تھا وہ ہم نے کھا لیا اور آج تو صاف صاف کیچن کے اندر ایسی ایسی مطلب فیلنگ اتنی اچھی آ رہی تھی نے اتنا مزہ آ رہا تھا ہر چیز جب صاف ہو جات پہلے گندی تھی نا ایسی گندی تو نہیں ہوتی اللہ کے شکر ہے میں ہر چیز صاف صاف رکھتی ہوں صاف لیکن آج ایک مائن میں تھا نا کہ آج چیز کو کلین کرنا ہے تو وہ اس حساب سے کلین کی ہوتی نا کچھن تو بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے بڑا مزا آ رہا تھا کچھن میں کام کرتے ہوئے اور بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو جلدی سے لائک کر دیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے بھی دع اللہ حافظ